السلام علیکم ویلکم بیک ٹو آوور چینل آج آپ کو ایک اور ٹیفس ملنے والی ہے جو کہ آپ کی سکین کو ایک دم لائٹننگ بلائٹنگ پامپ اور ایکسپولیٹ کرے گی جس سے کہ آپ کی سکین ایک دم ہائیڈریٹ بھی لگے گی اور اس میں بلائی researchers بھی نہیں رہنگے کیونکہ ہم نے اس کے اندر جتنی بھی چیزیں یوس کی وہ آپ کی سکین کو بس لائٹننگ بلائٹنگ کرنے کے ساتھ ساتھ ایکسپولیٹ بھی کرے گی اور اور آپ کی سکین کو بلیچ بھی کرے گی اور ہائیڈڈ بھی کرے گی تو چلو دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے اس میں کیا چیزیں یوز کی ہے تو سب سے پہلے میں نے اس میں یہ یوز کیا ہے دہی تو دہی ہے دہی میں ہوتا ہے لیکٹک ایسٹ جو کہ ہمارے نیچرل کلینزر ہوتا ہے اور یہ ہماری سکین کو مائل بلیچ کرتا ہے بہت ہی ایفیکٹ فول ہوتا ہے ہماری سکین پہ سکین کو لائٹنگ بنانے کے لیے اور بلیمیشس کو جو ہے وہ کم کرنے کے لیے اور سکاز جو ہے اس سے سکاز بھی جو ہوتے ہیں وہ کم ہوتے ہیں کیونکہ جو لیکٹک ایسٹ ہوتا ہے اس کے اندر وہ ان سب چیزوں میں بہت زیادہ اثر کرتا ہے نیچرلی اور سیکنڈ جو میں نے لیا ہے وہ ہے بیسن تو بیسن جو ہے وہ ہم کو ہیلپ پرتا ہے سکین کو لائٹ کرنے کے لیے سکین کی ٹون کو لائٹ کرنے کے لیے تھرڈ جو تھا وہ ہے ٹرمارک ٹرمارک جو ہے گریٹ سورس آف سکین برائٹنگ سکین برائٹنگ کے لیے جو ہے ٹرمارک بہت اچھا ہوتا ہے جو کہ سکین کو برائٹ بناتا ہے اور اس کے بعد میں ہنی تو ہنی جو ہے وہ ہنی میں جو نیچرل بلیچنگ پروپٹیز بھی ہوتی ہے اس کے ساتھ سکین کو لائٹنگ کرنے کی بھی اس کے اندر پروپٹیز ہوتی ہے سپورٹ کو لائٹ کرنے کی بھی ہوتی ہے اور اس کے بعد میں جو ہنی ہوتا ہے وہ اسکین کو ہائیڈریٹ کرتا ہے اور اسکین میں ایک دم پلپی نیس لاتا ہے اسکین کو دم پلپ بناتا ہے اس لئے ہم نے جو یہ چاروں چیزیں اس کے اندر یوز کی ہیں اس کو ہم لوگ دیکھ لیے اچھے سے مکس کر لیں گے آپ ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کر لو دو چمچ دہی لے لو دو چمچ بیسن لے لو اور آدھا چمچ شہد لے لو ایک چھوٹکی جو ہے وہ آپ حلدی لے لو ان کو اچھی طرح سے آپ پورا مکس کر لو دیکھ لو یہ ایک دم بلیچ ہوتا نا بل پڑھے چھوٹ من جائے گا پھر اپنی سکین پر ایک دم ای дост کی نہیں پڑھ کرنا کیسی پی یا گی اور یہی دو کن سکین ہو جائے گی Could dessas چھےے م engag انس پر الانس کو اور اس کو آپ روز بھی یوس کرو جب آپ لیٹنگ کیلئے ہے اور بلائمشت کو دور کرنے کے لیے ہے سکین کو پرمک کرنے کے لیے ہے تو یہ جو چاری چیزوں ہیں یہ نیچرل ہی آپ کی سکین کو جو ساری بینیفٹ دیں گے تو آپ اس کو بنا لو روز بناو آپ اس کو روز اپنی سکین پہ اپلائے کرو اور پھر اس کا ریزلٹ دیکھو اس کا ریزلٹ جو ہے وہ بہت ہی اچھا آپ کو ریزلٹ ملنے والا ہے تو یہ ہو گیا ہے تیار میں اس کو آپ کو اپلائے کر کے بتا دیتی ہوں اب اس کو یہ اپلائے تو میں نے ہاتھ پہ کیا ہے تیکن اب اس کی سکین کو اس کی جو ہے نا پلائر کو نا بہت زیادہ موٹی لیئر لگانا اچھی خاصی تہہ لگانا اس کی بہت سکے دو تین اور لیئر لگا لینا اس کو اچھی طرح سے لگا کے رکھنا اس کو آپ کو سوکنے کے لیے کم سے کم پندرہ بیس سے آدھا گھنٹہ بھی لگ سکتا ہے اس کو اچھا سوکنے دینا اس کی ان پہ اپلائے کرنے کے بعد جب یہ تھوڑا سوکنے لگ جائے گا نا جب سوک جائے گا تو اس کو ہاتھ سے ہلکے ہاتھوں سے رب کر کے نکالنا اور اچھے کولڈ وارٹر سے اپنے فیس کو واش کر لینا دیکھنا آپ اس کا ریزلٹ کتنا اچھا آئے گا اور میں یہی چاہتی ہوں میں اپنے فیس پر آپ کو اس لیے ریزلٹ نہیں بتاتی ہوں کہ آپ اسے یوز کرو اس کے بعد میں آپ مجھے خود اس کا ریزلٹ بتاؤ کہ جو بھی میں آپ کو بتاتی ہوں ریمیڈی اس کا ریزلٹ آپ کو کیسا لگا تو آپ کو یہ ویڈیو تھوڑی بھی یوزفل لگی ہو تو میری چینل کو لائک کر دو سبسکرائب کر دو اور آپ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ